مگر ہمارے لئے ڈی سی صاحب کو گزارش ہے ہم گریبوں کے لئے سوچنے چاہے ہمارے بڑے ماں باپ ہیں چھوٹے بچے ہیں اگر یہ مار دے دیا ہم کو پھر ہم اس ایال اپنے ایال وہ بڑے ماں باپ کو یہاں لائیں گے اس کو یہی زہر دیں گے ہم کیا کریں ہم مشکل ہیں ہم کو سب گھانے کی اگر یہ ہمارے حق میں ہے تو دیدے ہمیں اگر نہیں ہے تو ان کے ہوا لے گا اگر یہاں ساڈ ریوروں کو مار لگ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے ہم بہت ہی غریب طاپکہ ہے ہم کو سب گھالیاں دیتے ہیں یہاں تھوک رہے دیں ہم کو کوئی گلہ نہیں جس نے تحسلدار صاحب نے یہ دے دیا ملب یہاں مگر ہمیں گلہ کوئی نہیں کہ یہاں گاڑیاں چلتے ہیں ہم وہ بھی برداشت کرتے ہیں ہم لوگوں کے خدمت کے لیے ہیں ملب کسی کے پاس جو گاڑی کے لائق نہیں ہوتا ہے گریب وہ ہماری گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں وہ قرائے دیتے ہیں دس روپے بیس روپے ہم گزارہ کرتے ہیں ہم ہمارے بوڑے ماں باپ ہیں چھوٹے بچے ہیں اگر یہ مار دے دیا ہم کو پھر ہم اس آیال اپنے آیال وہ بوڑے ماں باپ کو یہاں لائیں گے اس کو یہی زہر دیں گے یہاں کچڑا ڈالا جاتا ہے دکاندارہ ہم گلہ کوئی نہیں ہے مگر یہاں کم سے کم وہ بنا دیا جائے گا اگر اس کے لئے کچھ ملپ ہم کیا کریں گے ہم مجبور ہیں زہر کھانے کے لئے یہاں بہت ہی تکلیف میں ہم ہیں ہمارا گزارش یہ ہے ہم گریبوں کے لئے سوچو کم از کم سوچو جس کا ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کم سے کم انصاف کرو ہمارا مسئلہ یہی ہے اگر یہ سٹینڈ لینڈ ہے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہمارے ساتھ انصاف کرو اگر یہ سٹینڈ لینڈ ہے تو تاسیدر سب کنی اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اگر مختلف جگوں پہ نکالی تو کھلر میں کیوں نہیں گیا سٹینڈ لینڈ نکالی اگر اس کے برگز ہماری چار پانچ گڑے اڈے میں لگتے تھے تو اس پہ سیل دی گئی ہے وہ بھی انلیگل ہے کیا یہ ہمارے حق ہے حق نہیں ہے اور میں یہ تاسیدر سے گزارش کرتا ہوں اگر یہ ہمارے حق میں ہے تو دی دے ہمیں اگر نہیں ہے تو ان کے حوالے یہ کر دو ہم گزارش کرتے ہیں تاسیدر ساپ سے اور ڈی سی ساپ سے یہاں آئے ہمیں کلر کے طرف سے ہم دریور لوگ ہیں یہاں پہ وہاں پہ اڑے کی پرابلم ہے ہم نے اور یہاں جو سٹینڈ ہے ہمیں اور ہمیں سٹینڈ کی پرابلم ہے یہاں پہ ماں بہنیں آتی ہیں دور دور گاؤں سے آتے ہیں وہ باثروم کی پرابلم ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ دکان در آتے ہیں کچھ را پھول ڈالتے ہیں اسی سٹینڈ میں جہاں پہ گاڑیاں رہتی ہیں ہم کوٹ میں کیس لڑے اس سٹینڈ کے لئے کوٹ توجہ نہیں دے رہا تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں مہربانی کر کے ہمیں یہ مسئلہ حل کیجئے ہم ڈی سی ساپ سے اچھا مستقبل بنانا سب کا سپنا ہوتا ہے اسی لیے بہتر شکشہ اور بہتر مستقبل کے لیے چنیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس شرینگر جہاں آپ کو بی اے سی میڈیکل لاب بی اے سی آپریشن تھئٹر بی اے سی اینس تھیسیا بی اے سی ریڈیالوجی بی اے سی فیزیو تھیرپی بی بی اے بی سی اے بی اے ایم سی اے ایم اے سی او دی ٹی ایم اے سی آر ای ٹی ایم اے سی ایم ایل ٹی ایم 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 پی ٹی جیسے پروفیشنل کورسز سکولارشپ کے ساتھ کرنے کی opportunity مل رہی ہے ریجسٹریشن کرنے کی last date 31 اگز 2023 ہے آج ہی اپلائی کرنے کے لیے www.dbucoe.com پر ریجسٹریشن کریں دیش بھگت یونیورسٹی سنٹر آف ایکسیلنس لاوے پورا شرینگر کونٹیکٹ اس آن 9419234559 اور 9682666329